نبی کے محبت کا در یہ در سب کے حصے منیاتا ہے اگر دیکھنا ہے یہ سب سے زادہ یہ شکر رسول کا در کس کو منا ہے تو امار شدل قدری کو منا ہے لارے تکبیر لارے رسالت فائزان قائد اہل سنلت حضرت اللہ مقاری نصار کرکتبی حضرات الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على رسوله المجتبہ ارسله بالحق والهدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك فضل اللہ یؤتیه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول اللہ صلی اللہ اللہ بھلائی چاہتے ہیں آپ لوگ بارش کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور ادھر ادھر جو لیفٹ رائٹ آپ کر رہے ہیں انگریش اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو آمدو رفت اگر کر رہے ہیں تو وقت کی قدر کیجئے ورنہ آپ خالی آئے ہیں خالی چلے جائیں گے وقت کی قدر کیجئے گا تو فیضان قائدہ لیسنت آپ کے حصے میں آ جائے گا انشاءاللہ جو لوگ دائیں بائیں ہیں وہ آ جائیں اس لیے کہ ایسی بز کبھی کبھی ملتی ہے اور اتنے علمائے کرام بھائی وقت ایک ساتھ سب کے چہرے کی زیارت کا موقع مل جائے آپ نے اچھی اچھی گفتگو سن لیا ہے اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ممبر نور پہ اور نیچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں اتنا بڑا بھغلول نہیں ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھوں گا کہ آپ لوگ کچھ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بہت بڑا بے اکیف ہے جو آپ نے آپ کو ہی سمجھیں کہ میں ہی میں نہیں آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں آپ لوگ محبت سے سننے ہیں یا آپ لوگ کا احسان ہے اور اگر آپ گاہے بگاہے سبحان اللہ کا ورد کریں گے تو آپ اپنے اوپر احسان کریں گے کیا بات ہے سبحان اللہ کوئی بھی ہو آپ اپنے اوپر احسان کریں گے ورنہ یاد رکھنا مرنے کے بعد چونکہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے بہت کم ہے جو آٹھ سال اور سات سال کا باقی سب بالد ہے سب مکلف ہے اتنا بھیانک انجام ہوگا بیٹا مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا میں یوں ہی ہوای فائرنگ نہیں کر رہا اللہمہ کی عرصم آیا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ یہ اللہمہ کی عرصم آیا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا قَدْدَمَتْ وَأَخْوَرَتْ یَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ سبحان اللہ ایک آدمی بھی نہیں بولا کہ اللہ اللہ نہیں بولا اور یہیں پہ کوئی نات پڑھے گا تو لگے گا کہ اس کو مرگی آگئی ہے نات پڑھنا بڑا آسان نات پڑھنا بڑا آسان وہ بھی فیسبوک کیا تائم میں وارڈ سب کے تائم میں موبائل کے تائم میں بند کمرے میں رہو حبیب اللہ فیضی صاحب کی نقل کر لو جس کی چاہو نقل کر لو نات پڑھنا اسٹارٹ نات پڑھنا بڑا آسان ہے قرآن پڑھنا آسان نہیں نات پڑھنا آسان نہیں ہے جو چاہے وہ پڑھ لے لیکن قرآن پڑھنا آسان نہیں ہے اور قرآن پڑھنا الحمدللہ ہم سنیوں کے حصے میں ہیں اس لئے قرآن پڑھا بھی جائے قرآن پڑھایا بھی جائے اور جس طریقے سے نات خواہ کو پیسہ لٹاتے ہیں آج مدرسے کے طلبہ کا مزاج فراب ہو گیا ہے سبق سنانے کے بعد وہ نات کی پیکٹس کرتا ہے میں نات خواہ بنوں گا اتنا پیسہ ملے گا خطیب بنوں گا تو اتنا پیسہ ملے گا نہیں میرے دوست میں آپ ساز کرنا چاہتا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شاعری کی کوئی حیثیت نہیں ہے خطیب کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک زندہ ہے نعرہ لگا کے استقبال کیا جائے گا جب تک خطیب زندہ ہے نعرہ لگا کے پیسہ لیا جائے گا اور جب مر جائے گا تو اس کا نام مٹ جائے گا اس کا مشل رک جائے گا خطیب بھی مر جائے گا شاعر بھی مر جائے گا لیکن اگر تمہارے ہاتھ میں کلم ہے اور پسنید ہوئے اگر تم نے کتاب لکھا ہے تو مصنف میں ختیم مر جاتا ہے شاعر مر جاتا ہے جو مصنف ہوتا ہے برنے سے پہلے بھی زندہ رہتا ہے مرنے کے بعد بھی زندہ نارے تکبیر نارے رسالت فائضان حضور قائد اہلے سلط حضرات میں کہنا چاہاں ایک شیر سنا دوں اگر آپ لوگ اجازت ہو اٹینشن پلیز ما اسلامک برادر میں اس لئے انگلیش کا استعمال کیا ہوں کہ مجھ سے پہلے کئی خطیب نے خطبہ نے انگلیش کا یوز کیا ہے سمجھ ماجہے کہ یہ بھی انگوٹھا چھاپ نہیں ہے لیکن یاد رہے جتنی انگلیش جانتا ہوں اتنے ہی بولوں فرمائش مت کیجئے گا اس لئے کہ انگلیش ایسی زبان ہے ہوں تو انٹرنیشنل زبان ہے لیکن اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں باپ کو بھی یوں بیٹا کو بھی یوں اور اردو جو ہے وہ سب کے بس کی بات نہیں ہے ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشم کریم آنا پھر نعرے چہنم سے ہو جاؤں میں در آنا چونکہ علمائے کرام بیٹھے ہیں استاذ شورہ حلیم حضیق صاحب کیا کہنے ایک سے ایک ہے سب لوگ سمجھ رہے ہیں اور آپ لوگ طلبہ ہیں اسٹوڈینٹس ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشم کریم آنا پھر نعرے چہنم سے ہو جاؤں میں در آنا یہ جھوم کر کہتا ہے آقا تیرا دیوانا تو شمی رسالت ہے آنم تیرا پر آنا آہ نبوت ہے اے جنرے جانرہ ایک شیر ہے میں اس کو پچھا کے ریکاؤنٹ ٹائم ملے گا تم چونکہ آئی ڈانٹ ہے پھائیم اس کی بھی قلت ہے بس میں شروع ہو رہا ہوں حضرات آج کوئی بھی آدمی ہو درد سے خالی نہیں غریب ہو امیر ہو لنڑا ہو لولا ہو گانا ہو بہرا ہو لیڈیس ہو جینس ہو مہلا ہو پروش ہو ہندی بھی جانتا ہوں میں نے استعمال کیا کوئی بھی ہو عالم ہو فاضل ہو طلبہ ہو اساتذہ ہو درد سب کے پاس سب کا درد الگ الگ سب کا درد جس کو اولاد نہیں ہے اس کا درد کی کیوں نہیں ہے جس کو اولاد ہو گئی اب اس کا درد ہے کہ یہ آگے کیوں نہیں بڑھا کسی کو زخم کا درد کسی کو روزی روزکار کا درد کسی کو عاشقی کا درد یہ دردے کو درد ہی درد اور یہ ایسا درد ہے ہمارے ملک کے تمام منتری اس کو بھی درد ہے یہودی کو ایسا درد نصرانی کو بھی یہ درد ہے مجوسی کو بھی درد ہے یہ بشری تقاضے ہیں کہ ہر درد میں اکثر لوگ کسی نہ کسی درد میں مطلع ہیں لیکن یہ درد بہت عام بات ہے لیکن وہ کیسا درد تھا کہ جس درد میں راتوں کو نید نہ آئے وہ کیسا درد ہے جو مصافر چلا ہے کبھی ترتا نہیں ہے وہ کیسا درد ہے جو سوتا ہے تو جی بھر کے نید کا مزا نہیں لیتا وہ کیسا درد ہے جو کھانے پہ دھیان نہیں دیتا وہ کیسا درد ہے پہار کی چوٹی پہ جاتا ہے تو مدرسا بناتا ہے وہ کیسا درد ہے لن من جاتا ہے تو مدرسا بناتا ہے وہ کیسا درد ہے جیل مت آتا ہے تو کتاب لکتا ہے وہ کیسا درد ہے ازرال ایسا درد سب کے ہسے میں نہیں آتا ایسا درد سب کے ہسے میں نہیں آتا بیت کا دردار سب کو ہوگا سینے کا دردار سب کو ہوگا سر کا دردار سب کو ہوگا لیکن اللہ سلنا والجماعات کا دردار مسئلہ کے آلہ حضرت کا تھا سلیہ کا تھا نبی کے نامو سے رسالت کا کرد نبی کے محبت کا تھا یہ در سب کے اس سے منعیاتا ہے اگر دیکھنا ہے یہ سب سے زیادہ یہ عشق رسول کا کرد کس کو منا ہے تو آلہمہ سدورت اللہ بنی کو بہت نارے تکبیل نارے رسالت فائزان قائد اہلے سلیہ حضرت اللہ قاری نصار کرکتبی حضرات یہ درد سب کو نہیں ملتا ہے یہ درد ملا حضرت اللہ عرشد القادری اللہ علیہ ملہ ملا ہے جب ہی تو خطبہ سوتے ہیں علامہ سوتے نہیں خطبہ کھاتے ہیں علامہ کھاتے نہیں خطبہ مکان بناتے ہیں علامہ مدرسہ بناتے ہیں علامہ مسجد بناتے ہیں حضرات میں سوچ میں پڑ گیا یہ دردوانہ حضور علامہ عرشد القادری ایسے ہیں تو اسطاب کا پتہ شاگرد سے لگتا ہے پھل کا پتہ درخ سے لگتا ہے تو جب دیتا ایسا ہے تو ان کا بابا کیا سب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فائضان عاشق پاکبار فائضان حضور قائد اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت حضرات میں دو چیز ہیں ایک ہوتا ہے خون کا اثر ایک ہوتا ہے صحبت کا اثر ذرا دھیرے بولیے کوئی پروبلم ہے کیا ذرا اللہ کیا بولیے یا رسول اللہ حضرت اللہ حضور قائد اہل سنت جندہ بات نعرہ لگانے والا جندہ بات جواب دینے والے جندہ بات حضرات ایک ہوتا ہے خون کا اثر ایک ہوتا ہے صحبت کا اثر اب حضور قائد اہل سنت کے خون کا اثر کیا ہے ایک جھلہ الحمدللہ میں مدینہ شریف کئی بار گیا الحمدللہ تحديث سے لیمت کے دور ایک بار ایسا ہوا جنت البقی جو مدینہ شریف میں ایک قبرستان کا نام ہے اگر قبرستان مرہئے گا اور نظر اٹھائیے گا تو گمبت خضرہ نظر آئے گا گمبت خضرہ کے پاس رہیے گا تو جنت البقی نظر آئے گا جنت البقی قبرستان ہے ہے زائرین کا مجمع لگا میں بھی اسی بھیڑ میں تھا میں نے دیکھا وہاں بھی کچھ لوگ نالائک رہتے ہیں جو آلفل بکتے رہتے ہیں آلفل بولتے رہتے ہیں میں تو حضور راضی ملت سوچتا رہتا ہوں بیٹا تم مدینہ شریم میں بچ رہا ہے چل بیٹا ٹاٹا چھار کھڑ چھٹی رات کا دوز نکلوا دوں گا کنپنٹا جھنجھنا دوں گا یہاں تو اس لیے چپوں یہ میرے نبی کا دیار ہے میں نے دیکھا کئی لوگ آئے اور ایک مرد قلندر کو فسایا سوال جواب کرنا شروع کر دیا عربی میں سوال کر رہا ہے انگلیش میں سوال کر رہا ہے میں نے وہاں پہ دیکھا وہ مرد قلندر جو زائرین میں سے تھا چہرہ نورانی ہے تیور عالمانہ ہے لہجہ فازلانہ ہے اگر عربی میں سوال ہو تو عربی میں لا جواب کرے انگلیش میں سوال ہو تو جواب انگلیش میں دے میں نے سوچا جب وہ لا جواب ہو کے چلا گیا وہ عالی میں تھی جب فاتحہ ناندہ سے جب رائے پڑھا میں نے کسی سے پوچھا جو لوگ ان کے ساتھ ہے یہ کونسا مرد قلندہ ہے جو رضا کے نام کا یہاں بھی جھنڈا لہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے میں نے کہا نہیں جانتا کہا رہے یہ کوئی اور نہیں ہے حضور اللہ مہارشد القادری تُوہیتا دفتہ غلام سرکانی ہے واہ 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 اے 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 یا رسول اللہ سمجھ مجھا گیا یہ خون کا اثر ہے جب ان کا شہزادہ عرم نچا کر کے بتقیدوں کے داپ کو کھٹا کر رہا ہے تو دوکٹر غلام سرکانی صاحب جب آپ کب کے ور ایسا ہے اللہ ماں کب کے ور کیسا ہو اور ایک ہے صحبت کا اثر واہ واہ ایک ہے صحبت کا اثر ساتھ میں رہنے کا اثر قائد ماننے کا اثر اپنا حاکیم اور اپنا رہ بر ماننے کا اثر حضور اللہ ماں عرشد القادری اللہ ماں کے بہت سارے شاگرد بھی ہیں بہت سارے صحبتی آفت بھی ہیں لیکن تمام شاگردوں میں تمام صحبتی آفتوں میں اگر کسی کو دیکھ لہو اللہ ماں کے سیاسی عقص کو ملنے عقص کو سماجی اتحار سماجی اصلاح کے عقص کو اگر قوم کے پرد کو تو کہی آجانے کی ضرورت نہیں ہے حضرت اللہ ماں عرشد القادری اللہ ماں کا پر بردہ غازی ملہ حضرت اللہ ماں غلام رسول پلیانی کو دیکھو پالیمند میں اللہ ماں کا اللہ ماں کی جات میں زندہ ہے اگر سماج میں اللہ ماں کی طریق لے گاں کے پردہ ہے اور یہ بتا رہا کہ میرے اللہ ماں نظروں سے ہو چلے ہیں ان کی طریق آگے پڑھانے کے لئے غازی ملہ کال بھی تیار تھا آج بھی تیار ہے کال بھی تیار ہے آج بھی تیار ہے آج بھا ہے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مائک پر شائر ہے